سبسکرائب کے دیئے ہماری پروڈکشن چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نا بھی اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا بھئی سننا اچانک ان عورتوں کا ایک مشورہ کیا مشورہ ہوا وہ جس کی شادی ہو رہی تھی نا کون یہودیاں لڑکی اس کو کیا کہا رہا کہ تُو ایک کام کر تُو بھی اٹھ ہم لوگ بھی چلتے ہم فاطمہ کے گھر پر جاوے اور فاطمہ کو دعوت دے ہوئے کہ تُو شادی میں آ اور فاطمہ جب شادی میں آئے گی تو ہمارے تو کپڑے چمکتے چمکتے دمکتے دمکتے اور فاطمہ جب آئے گی تو پھٹے پورانے کپڑے تو ہم پھر ان کو چھیڑیں گے اور فاطمہ کو کہیں گے جب تُو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے نا عوض باللہ ہم کیا کہیں گے فاطمہ جب تُو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے تیرا خاندان بھی غریب ہے تو ایسے غریب خاندان میں آنے کی کیا ضرورت تھے اس طریقے سے کس کو ستائیں گے بھائی کس کو ستائیں گے بھائی بہت خطرنات پلاننگ تھی ٹھیک ہے نہیں پلاننگ بھائی بہت خطرنات پلاننگ اب معاملہ کیا ہوا یہ یہودیاں لڑکی اٹھی بھائی سننا یہ یہودیہ لڑکی اٹھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلی چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آدھا کے گھر پر کن کے گھر پر پہنچے حضرت فاطمہ بچاری گھر میں آتے کا کام کر رہی چکی پیسنے کا کام کر رہی اب یہ ساری عورتیں انہوں نے آکے چھوٹا سب فاطمہ کا جھوپڑا پورے جھوپڑے کو گھر لیا اور کہا بہت تعریف کی کہا کہ تو تو محمد کی بیٹی ہے تو تو نبی کی بیٹی ہے اور تو تو اس لئے بڑے شخص کی بیٹی ہے اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اچھی ہوگی تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا حضرت فاطمہ بار بار کہتی کہ نہیں مجھے مت کہو میں نہیں آؤں گی میں دعا دیتی ہو اللہ میاں بیوی میں خوب برکت دے ہوئے اللہ تمہارے جھوڑے کو سلامت رکھے لیکن مجھے مت بولاؤ عورتوں نے بہت زبردستی کی کیوں ہو اس لئے کہ ان کو تو مزاق اڑھانی تھی بہت زبردستی کی اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی کہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں اب ساری عورتیں چلی گئے اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے بھئے گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے رو رہی ہے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے بھئے پرانے کپڑے پھٹے کپڑے پیوند لگائے کپڑے کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا یہ ایسے حال میں میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے حضرت فاطمہ ابھی رو رہی ہے میرے دوستوں کہو سبحان اللہ دروازے پر کسی نے دستک دی دروازے پر کسی نے حدیث میں لکھا ترہ کل بابا آہدن کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا روتے روتے فاطمہ نے پوچھا منبی باب میرے دروازے پر کون ہے باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ اے فاطمہ تیرا اببہ ہے اے کون آگے کہو سبحان اللہ ابو کی یا فاطمہ اے فاطمہ تیرا اببہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فاطمہ اٹھی کہ میرے اببہ آگے چلو میرے اببہ سے ہی پوچھو کہ کیا کرنا بھئی بیٹی مشورہ لے وینا اببہ سے کہتے ہیں اٹھی اور جلجی سے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو فاطمہ کہتی میری تو عقل حیران میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا قسم خدا کی ایسا کپڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا فاطمہ فرماتی وہ ایسا کپڑا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھا اور اس کی چمک پہلے آسمان پر معلوم ہو رہی تھا کہونا اللہ اکبر کہ ایسا کپڑا لے کر اللہ کے رسول حضرت فاطمہ فرماتی تھوڑی در تک تو میں سناتے میں آگئی کہ میرے اببہ اور یہ کپڑا اور ایسا چمک تھا جس کی چمک پہلے آسمان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرائے کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بولا بھئی تو تو یہی دروازے پر ٹھہر گئی مجھے گھر میں تو بولا حضرت فاطمہ نے کہا اببہ ماف کرنا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا تو حضرت فاطمہ نے کہا فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں چلی جا یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں تو فاطمہ نے کہا اببہ پہن کے جاؤں گی لیکن اس کی چمک دمک تو میرا جھوپڑا روشن ہو گیا یہ کپڑا ہے کہاں سے تو ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دل پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتھارا ہے بھے کونسا کپڑا اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا کہو نہ سن سکتا جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا آلہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم بھے جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرما کے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے بھے اللہ سب کو جنت میں لے جاوے دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بکھایا اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بکھا دے ہوئے جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا جنت کیسی ہے مالائن و نرات ولا روپلون سمیات ولا حضر آلہ حضر بھی ترکتا سبحان اللہ ساتھ میں تہوبہ سبحان اللہ جنت کیا ہے مالائن و نرات کسی آنکھوں نے دیکھا کسی آنکھوں نے دیکھا کسی کانوں نے سنا ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ ہے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے اللہ اگر وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا پورا جھپڑا روشن اب حضر فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا بھے سننا حضر فاطمہ نے وہ کپڑا وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہے کہ کب آوے کے مزاک اڑاوے کب آوے کے مزاک اڑاوے کب آوے کے مزاک اڑاوے ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تیری پلاننگ دو چار دن کی ہوگی تو زمین پر کرتا اوپر والے کے پلاننگ کا کوئی مقبلہ کیا کہا قرآن نے کہا قرآن کہتا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُونَهُمْ اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَيَوْيَوْرُونَ وَيَوْيَوْرُونَ اللَّهُ خَادِعُ الْمَاقِدِينَ اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو تمہاری عقل تمہاری طرح اور میں پلاننگ کروں گا اور اللہ کی ذات اتنی بلند تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھئی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ تو میرے دوستوں اب وہ یہودی عورتیں انتظار کریں ابھی فاطمہ آوے ابھی فاطمہ آوے کہ مزاق اُڑاوے اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے بھئی راستے کیا ہو رہے تو سب عورتوں کو بولایا کہ بھئی یہ شادی ہے شادی کے ساری چمک تو اندر ہے یہ باہر کیوں چمک رہا بھائیدائی طرف کا راستہ چمک رہا یہ چمک رہا یہ چمک رہا جھونی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی اور فاطمہ آگے مردتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی مرتی گئی یہ ساری عورتیں حیران اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالج ہوتی ہے اے ہوتی کی نہیں ہوتی اس کا تین ہزار کا تو میرا چار ہزار کا اس کا چار ہزار کا تو میرا پانچ ہزار کا میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیانات کی کر جاتا ہوتا کہ نہیں ہوتا اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتے کہ میں تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ تھوڑی دیل میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ تمہارا زمین کا ہے وہ آسمان کا ہے تمہارا اپنا بڑایا ہوا وہ تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا کوئی مل میں بنا ہوگا اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا اب حضرت فاطمہ جب آئی آ کر بیٹھ رہے حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کوئی تیار کوئی بات کرنے کوئی تیار نہیں سب کپڑے کو دیکھ رہے عورتوں کی عادت ہو کہ کپڑے کو چھو کر بھئی یہ کہا سے آیا تو کہا یہ فلا شٹور میں سے آیا تو دوسرے جن اپنے شوہر کو کہا تو تو مجھے گھٹیا دے گا لے کے جاتا وہ دیکھ وہ کتنے بڑے شٹور سے کپڑا لے کر آئی یہ عورتوں کی ایک صفت ہے بھئی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی میں برائی کرنا نہیں چاہتا لیکن ایک بات بتاتا ہوں اور یہ میرے گھر کی بات نہیں میرے گھر کی بات ہو جی تو مجھے اٹھا کے پھیک دیتے لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے سننا ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے پچیس سال رہتی پچاس سال رہتی اور سوکھ ہی سوکھ ہے بھئی تھوڑا انمیس بیس تو سب گھر میں ہوتا بھئی وہ تو سب گھر میں ہوتا لیکن عورت کو سوکھ ہی سوکھ ملا ایک دین اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی پچیس سال ہو گئے میں نے گھر میں سوکھ کبھی نہیں دیکھا ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی بھئی بہت ناقدری بہت ناقدری اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داری کا مزاق بنایا نا یہ عورتے پردے کا مزاق بناتی گھر سے نکلی تو پردے میں اور وہاں سکوٹر پہ پہنچی تو پردہ دیکھی میں یہ کیا معاملہ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے کہیں دریا کنارے کہیں تو وہاں پردہ یہ مزاق کرنے کی کیا ضرورت ہے کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مزاق کرنے کے لئے میرے نبی کی شریعت ملی تھی رہے جنہیں یہ ہوڑا جنہیں ہوڑا ہے تھا ہے رہاں فاطمہ صلی اللہ تعالیٰ جب جنت کے کپڑے میں آگئی ساری عورتوں میں سننا تھا کوئی پوچھنے کو تیاب نہیں بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا اس لیے کہ یہ دنیا کے مارکٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا یہ کپڑا دنیا کے مارکٹ میں مل ہی نہیں سکتا پتہ آئیے کپڑا کہاں سے آیا دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرہ لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا زمین تو نہیں چمکے گی زمین تو نہیں چمکے گی یا آیا کہاں سے اس نے میرے دوستوں دیکھاؤ گا ہر کپڑے والا چوب لیٹ کھولی رکھتا دن دھارے چوب لیٹ کھولی بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا اینا ایسا ہوتا جو نہیں ہوتا تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا تو تو زمین چمکا رہی حضرت فاطمہ کے آقوں میں آس ہوا ہے کہاں کہ یہ کپڑا میرا اببا لے کر آئے کیا کہ فرمایا کہو سبان اللہ کہاں میرا اببا لے کر آئے اور میرا اببا نے جبرائیل کے پاس سے لیا اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے بہت حضرت فاطمہ نے یہ کہا ساری عورتوں کے دل بھئی کس انداز سے کہا ساری عورتوں نے کہا اببا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا یا نہیں مل سکتا اببا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے کہ مل سکتا یا نہیں مل سکتا تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا ایک بار قلمہ پڑھ لو دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا فاطمہ کا کہنا تھا کہ جسے ہی ہوتے سب نے کہا قلمہ پڑھا دے فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشدو اللہ اللہ والا محمد رسول اللہ مرے دوستو ابھی تو قلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آرہے اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤں اللہ نے تم سب کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے موسیقا